جب قوموں کے اندر زوال آتا ہے آغاز بے حیائی سے ہوتا ہے بے حیائی صرف پردے اتار دینا چادرے اتار دینا دوپٹے اتار دینا میں منحصر نہیں ہے چبسا چادرے اوہ لینا بھی بے حیائی ہی کا نمونہ ہو حیاء کو پہلے سمجھیں ہر پردہ حیاء کی علامت نہیں ہوتا یہ حیاء کا ایک مرحلہ ہے کہ خواتین نامحرم سے دور رہیں نامحرم سے محفوظ رہیں مستور رہیں یہ حیاء کا ایک میدان ہے چھوٹا میدان ہے حیاء کا اس میدان میں اگر کوئی عورت مرد باہیان نکل بھی آئیں تو انہیں سٹیکیٹ نہیں دیا جا سکتا حیاء و شرم کا کیوں کہ ابھی بڑے میدان حیاء کے باقی ہیں تمام مستور تمام جو گھروں میں بیٹھے ہیں تمام جنہوں نے نگاہیں گرائی ہوئی ہیں جھکائی ہوئی ہیں اور لب بند کیے ہوئے ہیں یہ سب حیاء کے زمرے میں نہیں آتے ہیں یہ سارے باہیان نہیں ہیں اگر باہیان ہو کوئی ملت اس ملت میں پہلا اثر حیات ہے وہ زندہ ملت ہے باہیان باہیات ہے زندہ ملت ہے زندہ ملت کی علامتیں ہیں زندہ قوموں کی علامتیں ہیں ہمیں جن چیزوں کی اوپر حیاء آنی چاہیے شرم آنی چاہیے گناہ پر شرم آئے حیاء گناہ سے بچاتا ہے انسان کو یہ احساس اندرونی افت اسی روکنی کی قوت کو کہتے ہیں جب خواہش پیدا ہو تو افت کے ذریعے سے اس کو خواہش کو لب پہ نہ آنے دو خواہش کو ظاہر نہ ہونے دو افیف اس انسان کو کہتے ہیں جس نے اپنی خواہش کو قابو کر لیا برملہ نہیں ہونے دیا دوسروں کو معلوم نہیں ہونے دیا خواہش پیدا ہوتی ہے خود انسان کے اندر آ جاتی ہے خواہش کے لیے ارادہ نہیں کرنا پڑتا بغیر ارادے کے انسان میں خواہشات پیدا ہوتی ہیں لیکن ان کا اظہار ارادے سے ہوتا ہے ان کی طلب ارادے سے ہوتی ہے حیاء کا ایک میدان یہ ہے ان خواہشات کو قابو میں رکھو اگر خواہشات عفت کے ذریعے قابو میں نہ آئیں تو پھر ساری عمر خواہشات کی تکمیل میں لگ جائے گی جس طرح آج مغربی تحذیب جو سب سے بڑی ایک آفت ہے مومن خواتین اور مرد کے لیے مومن معاشرے کے لیے اس وقت سب سے بڑی آفت و بلا مغربی تحذیب ہے بے حیاء تحذیب ہے بے شرم تحذیب ہے جس کا سارا مہور خواہشات کی تکمیل ہے سارا زور اس کا خواہشات کی تکمیل ہے اور خواہشات نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے انسان کے اندر خواہشات ایک دلدل ہے اس دلدل میں ایک دفعہ انسان کود جائے کبھی بھی باہر نہیں آسکتا جن خاندانوں کے اندر خواہشات کا ماحول ہے زیادہ وہ تباہ ہیں وہ نابود ہیں وہ غرق ہیں اور جو ملت فقط خواہشات کی تکمیل میں لگ جائے وہ بھی نابود ہے آپ اپنی قوم کا جائزہ لیں پاکستانی ملت کا جائزہ لیں اس وقت صورت حل کیا بنی ہوئی ہے کسی بھی پہلو سے تعلیم میں لینے معیشت میں لینے سنت میں لینے ذراعات میں لینے کسی اور تعلقات کے حوالے سے لینے کسی بھی پہلو سے دیکھیں اس وقت جو سب نے مل کر حکمرانوں نے اور قوم نے مل کر جو حشر کیا ہے عبرتناک حشر ہے اس قوم کا کیوں؟ کیونکہ سب خواہشات کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں سب خواہشات کی تکمیل میں غرق ہیں افت کے ذریعے گناہ سے بچے افت اختیار کریں عورت اور مرد سب با افت ہوں افت کے لئے روایات ہے کہ دو کام یا دو عمل ایسے ہیں جن میں انسان افت سے ہی محفوظ رہ سکتا ہے ایک خواہشات جو شکم کی ہیں کھانے کی خواہشات لذت کھانے کی اور ایک خواہشات شہوانی خواہشات یہاں افت افیف انسان لکمہ حلال افیف انسان کے نصیب ہوگا دو چیزیں تباہی ہیں جس قوم کے اندر یہ دو چیزیں چلی گئیں دو چیزیں آگئیں عام ہوگئیں رائج ہوگئیں اس قوم کو کوئی نہیں بچا سکتا یہ معصومین کا فرمان ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اس کو کوئی ٹکرا نہیں سکتا جھٹلا نہیں سکتا یہ دو حرام اگر کسی کے قوم کے اندر عام ہوگئے وہ قوم تباہ ہے نابود ہے اس کو سب کچھ نیکیاں کرنے کے بعد بھی کچھ نصیب نہیں ہوگا دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ ایک لقمہ حرام اور ایک نطفہ حرام یہ افت سے محفوظ رہے گا افت کے ساتھ افت آپ کی پرورش کا حصہ ہو افت گھروں میں ماں افت کا منبع ہے مقام مادر ہے آج روز مادر ہے مادر کیوں اتنی عظیم ہے ماں کیوں اتنی ارجمند ہے ماں کو کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم درجہ عطا فرمایا ہے اس لیے کہ ماں جو کچھ عطا کرتی ہے وہ ماں کے علاوہ کوئی اور عطا نہیں کر سکتا ماں مظہر ربوبیت خدا ہے زمین کے اوپر ماں بچوں کے اندر افت پیدا کرتی ہے ماں کے وجود سے افت پھوٹتی ہے ماں ہے در حقیقت اپنے خاندان کو اور اپنے اولاد کو افیف بناتی ہے وہ جو خود پیکر افت ہوتی ہے خود مجسمہ افت ہے اور خود جو ایک نمونہ ہے فاطمہ زہرہ کی زندگی کا اور اقتباس لیا ہے اور اپنی شخصیت جناب سیدہ کی اقدار سے تشکیل دی ہے اب وہی شخصیت اپنی اولاد میں منتقل کر دی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم مقام ماں کا بنایا ہے ماں انسانوں کو میراج تک پہنچاتی ہے ماں اولاد کو میراج کراتی ہے ماں کے ہاتھ میں مٹھی میں جنت ہے دنیا ہے کامیابی ہے ہر چیز خدا نے ماں کے اختیار میں دی ہے کیونکہ یہاں سے یہ ممبا ہے یہ تقسیل کرتی ہے عفت ذریعہ ہے عفت کو تعلیم کا حصہ بنائیں عفت کو تربیت کا حصہ بنائیں اس عفت کو گریلو ماحول میں ایک ذابطہ بنا لیں